صبح نوو انہوں کے پانچ میں یہ جانا ہوں انہوں نے انہوں کے کتے انہوں کے چار میں یہ کارا نہیں کمائی تھی ان کی مدد ضرور کہہ رہے ہیں بیوی میری وہ کوئی ڈیڑھ دو سو جاتے ان سو دہاری کا کمال ہے بیوی پراہ جب بہی جب بیٹا جب باپ مداد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے بائن بڑا سوچ نہیں ہے گے پر کی کرے پائن کلی جنی ہے گی ہے کلی جنی میں کی کی کرے گی کراہ دماؤں کی اندھا آکی بچے آنو سکول پڑھا آکے کاردہ خرچہ چلا آکے گا پانچ بہت زیادہ مشکل ہے گا باہر آنکے جاننے گی ہیں باہر آنکے تھوڑا کام کر کے پھر کارا آگے ہیں پھر انوے ہو کے پھر چلی ہیں یہ باہر اس طرح ساری دھڑے لانگی ہیں جو اللہ دی طرف ہوئے گا کیونکہ ان میں جڑا کارو بیٹھے ہیں پچھے تو نہیں پجھنا ہے گا اسلام علیکم ناظرین میں آپ کا ہوسٹ ملک عمران عمران ٹی وی طرف سے ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر لے کے رہے ہیں انتہائی افسوسناک پروگرام کہ جو ایک لڑکی کسی کی محبت میں گرفتار ہوتی ہے اور اس سے شادی کرتی ہے خدا کو شاید کچھ اوری منظور تھا برا وقت آتا ہے تو بیگانے تو بیگانے اپنے بھی ساتھ چھوڑ جاتے ہیں کسی غیر سے کیا گلہ کرنا جو ہوں فالس کا اٹیک ہوا اور اٹیک ہونے کے بعد ابھی آپ کو کوئی ملتا ہے یا آپ کو کوئی بہن بھئی آپ کوئی امداد کرتے ہیں کیسے گھر کا نظام چلاتے ہیں بہت زیادہ مشکل ہے کیونکہ میں پٹھے کلیجے نے کام کرنا نہ لیا گیا ساڑھے نہ کوئی کسی نے کوئی تعامل نہیں کیتا ہے گا نہ میرے ماں پہ چھوڑ کسی نے تعامل نہیں کیتا ہے گا نہ اندھے ماں پہ چھوڑ کسی نے کیتا ہے گا کیونکہ میں کلی کمانی پٹھے ناظرین وہ دکبری فیملی رابطہ کرنا چاہے تو یہ سکرین پر ان کا نمبر ہے ان سے رابطہ کر سکتا ہے بھلے لوگوں نے ان کی مدد کرنے کی خوشش کی ہے تو جو ان کے جو قریبی رشتہ دار تھے انہوں نے ان کے تک پہنچ نہیں دیا وہ امداد آئی تو ضرور لیکن وہ خود ہی کھا گیا ہے ان کا حق تھا ان کے یہ ان کا کہنا ہے کہ ان کے جو میاں صاحب ہیں ان کے علاج کے لیے پیسے اگر کسی نے بھیجے ہیں تو وہ ان کے پاس پہنچے نہیں ہیں ان کا نمبر سکرین پر چل رہا ہے ان کے ساتھ آپ رابطہ کر سیں یہ کب سے بمار ہے اور ان کو کتنی دیر بمار ہو گیا اور ڈاکٹر کیا کہتے ہیں دو سال بعد انہوں نے فالی جو ہو گیا اسے دو سال تے پنچ مینے انہیں پہنے گئے بمار ہو یا نو تو ڈاکٹر نے بڑا لائک روائے گا جدو انہوں نے کوئی گنجیش نہیں ہے گی تو نہیں مکرانی پیئے گی تو آپ یہ ہمارے دیکھنے والوں کوئی سہب حصیت کو دیکھ رہا ہو یا کوئی ادارہ دیکھ رہا ہو کوئی ہمارے اللہ حکام دیکھ رہے ہیں ان کے لئے آپ کتنے پیسے ان کے علاج کے لئے یہ چاہیے ہوں گے تو آپ ان کا علاج کروائیں گے اور آپ کو کسی نے پہلے کہا ہے کہ ہم آپ کا علاج کروا دیتے ہیں ہاں جی پہلے بھی کہا گا سی کسی نے سانو کیونکہ میں اینی فیصل دے انہوں نے کی انٹرویو دیتا ہے گا ہے امی نو جڑی مداد آدھی پیسی اور میرے تکر نہیں اپڑ دی پیئے گی تو جنہیں بھی میرے پہن پر آئے گے جنہیں سانویں دے پہنے میں ہی کہنا چاہتا ہوں گی پہلے آدھی تسلیم آستے جنہیں تسے مداد مداد کرنی گے انہوں نے پہلے بیکھو چنگی طرح بیکھ کے پھر فائن تسے انہوں نے مداد کریں گے کیونکہ فائن میرے نا توکھا ہویا ہے میں انٹرویو دیتا ہے اینی فیصل دے چاہتا ہوں گے کہ ان کا نمبر اب ان کا جو پرسنل نمبر ہے نا ہم وہ اپنی سکرین پہ چلا رہے ہیں ان سے رابطہ کریں اور آئے ان کا گھر دیکھیں یہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کا گھر کس طرح کا ہے کوئی بیٹھنے کا اچھی جگہ نہیں ہے کوئی لیٹنے کی اچھی جگہ نہیں ہے ان کے سے اگر ان کو دیکھیں ان کا وزر کریں اگر کوئی مداد کرنا چاہیے ان سے وزر کریں ہم بھائی سے بات کرتے ہیں کہ یہ کب سے ان کے ساتھ یہ ہوئے اسلام علیکم سر یہ کیسے ہو گیا آپ کی طبیعت کیسی ہے یہ بس اللہ کے طرف سے ہوا ہے سر جی دو سال ہو گئے ہیں طبیعت ایسے ڈاؤن ہوئی ہے کہ دوبارہ دو سال کے بعد چار پائی سے چل نہیں سکتا ابھی تو حالات ایسے ہیں کہ یہ میری بیگم جو کمالے آتے تو کھا لیتے ہیں نہیں کمالے آتے تو گھر بکھے بیٹھے رہتے ہیں آپ کے کتنے بچے ہیں بچے کے سکول گائی برہ گرہ بیجاتے ہیں یا نہیں جاتے ہیں نئے سر جی اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ بچے کو سفرہ پڑھانے کے لیے چلے تو انکلا دیں اور سکول کی بات تو بہت دور ہے نا سر جی کچھ پیسے ہوئیں گے کوئی داخلے کوئی بردنگے کوئی بس سے کوئی بہت یہ ہوں گے تو بچے سکول جائیں گے نا یہ مارے پاس اپنے پاس کھانے کو نہیں ہے تو بچوں کو سر جی کیسے سکول بیج سکتے ہیں میری گجارش یہ ہے کہ اللہ ہر کسی کو عزت اور امان دے کوئی بھی پراہ جب بہی جب بیٹا جب باپ مداد کرنا چاہے تو وہ کر سکتا ہے بچےوں کا مستقبل جو آگے جو بچے صدر جان اور میری حالت تو آپ بھائی دیکھ ہی رہے ہیں کہ جیسے میری حالتیں دو سال ہو گئے ہیں اسی طرح چار پائی پہ بیٹھ جاتا ہوں لیٹ جاتا ہوں میری بیوی ہے بچے میرے چھوٹے نے وہ ابھی کسی کام کی میری وہ کوئی ڈیڑھ دو سو یا تین سو دہاری کا کمالے تھی آگے آپ خود یہ اندازہ کر لیں کہ ڈیڑھ دو سو ڈیسو کا کیا آتا ہے ناظرین جیسے کہ آگے رمضان آ رہا ہے جتنے بھی تاجر ہیں ان سے ہماری دلی ریکویسٹ کی ہلپ کرنا چاہے کسی کو اگر کسی کے پاس ہے تو کسی کو دینے سے کم نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ اس چیسوں کی امداد کرنے کے لیے ہر کسی کو تحفیق عطا فرمائیں انہیں ایک کمائیت ان کی مدد ضرور کہہ رہے ہیں ہماری بچے ہیں ہمارے ان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کے بچوں کا چیک مستپل مان سکے اور کوئی ان کے علاج کے لیے بھی چلو اگر کوئی امداد کرنا چاہے یا ہمارا اعلیٰ حکام یا کوئی اعلیٰ دارہ ہمارا پروگرم دیکھ رہا ہے ان کے وسیلے سے ان کا کہیں اچھی جگہ پہ ان کا علاج کی اگر کوئی حامی بھر لیں تو ہم ان کے شکر گزار ہوں گے ہماری بار پھر ریکویسٹ ہے ان کے ساتھ اگر کوئی رابطہ کرنا چاہے یا ان کا کوئی علاج کروانا چاہے یا آگے رمضان آنے والا ہے عید قریب ہے اللہ تعالیٰ ہمیں نفیب کرے رمضان تو ان کے بچوں کے لیے کچھ اگر کوئی لے کے دینا چاہے یا ان کے کوئی ہیلپ کرنا چاہے تو ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اس طرح کے مزید اچھے پروکرم دیں گے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیے کریں اور کوئی بھی ہماری اس طرح کی کوئی ویڈیو بنوانا چاہے ہوئے یا اپنی کسی بھی کسی بھی بنوانا چاہے ہوئے تو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں ہمارا ورسپ کا نمبر بھی آپ کے سکرین پر چل رہا ہوتا ہے انشاءاللہ بہت شکریہ جناب